کوٹ سے واپس آنے کے بعد عویرہ عرمان کے بارے میں بار بار سوچتی ہے اور بہت زیادہ روتی ہے لیکن پھر سوچتی ہے کہ عرمان تو مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا ہے اور وہ مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے اور عرمان غصے میں بار بار عویرہ سے پوچھتا ہے کہ تم نے کوٹ میں جھوٹ کیوں بولا اور عرمان کی بات کا جواب نہیں دیتی ہے عویرہ اور بھاگتی بھی آ جاتی ہے ادھر کمرے کے باہر سونے لگتی ہے عویرہ کمرے میں نہیں جاتی ہے اور باہر سوتی ہے ادھر سے کرش آ رہا ہوتا ہے کرش دیکھتا ہے ہے اور عویرہ باہر کمرے کے سو رہی ہوتی ہے اور عرمان بھی ادھر آ کر عرمان دیکھتا ہے عویرہ کو باہر سوتے ہوئے تب تک کرش آ جاتا ہے اور کرش اس سے کہتا ہے عرمان سے کہتا ہے کہ آپ بھا بھی کو منع لیجیے اور کرش چاہتا ہے کہ عویرہ اور عرمان ایک ہو جائیں اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگ جائیں اتنے میں ابھیرہ کا فون آ جاتا ہے اور رنگ بستی ہے اور ارمان سن لیتا ہے اور ارمان وہاں سے چلا جاتا ہے اور غصے میں بولتے ہوئے جاتا ہے کہ ابھیرہ مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے ابھیرہ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس نے کیا سوچ کر یہ سب کچھ